دیکھیں تین چیزوں کی اگر بات کی جائے تو ویسے تو خیر بنیادی معاملات بہت سارے ہیں جس میں ٹرانسپورٹ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا پریچی طریقے سے جو ہمارے پاس دیکھیں اس وقت شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھی ہیں دیکھیں پانی جو ہے نا وہ اس وقت شہر کا ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اچھا پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر کو اس وقت 50% وارٹر کی سپلائی کی جاتی ہے اور وہ بھی سیف و نہیں ہے کسی طور بھی بلکہ ہمارے جو ڈاکٹر دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 50% ڈیزیز جو ہیں وائرل اور فلا فلا طرح کی چیزیں وہ صرف اس پانی کی وجہ سے ہیں کہ یہ پانی ہمارے پاس جو ہے وہ سیف فورمیٹ میں موجود نہیں ہے تو پہلی تو کوشش یہ ہے کہ ہم سیف وارٹر پروائیڈ کر سکیں اچھا دیکھیں پانی کی کمیہ ایک علایدہ مسئلہ ہے اور ڈسٹریبیشن کا آنیوین ہونا جو ہے وہ ایک علایدہ مسئلہ ہے ہونا یہ چاہیے اگر ہم بالکل اسٹریٹ بات کریں کہ جتنی پاپولیشن ہے جتنا پانی ہے دونوں کو ڈیوائٹ کر لیں ٹھیک ہے نا اور ہر شخص کو پانی ملے گا جو جتنا چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے وہ استعمال کرے جس کو زیادہ کی ضرورت تو وہ پرچیس کر لیں لیکن ہمارے پیٹر نہیں نہیں ہے کچھ آبادیاں ایسی ملیں گی جہاں پر جو ہے وہ تین تین مہینے چار چار مہینے تک پانی ایک سنگل ڈراؤپ پانی کا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے نا اور انگی ٹاؤن آپ چلے جائیں آپ جو ہے وہ بل ڈراؤن چلے جائیں کمار محلہ ہے کمار وڑا ہے اور اس طرح پٹھنی محلہ ہے بہت ساری آبادیاں ایسی ہیں تین تین مہینے چار چار مہینے پانی کا ایک سنگل ڈراؤپ نہیں آتا کچھ آبادیاں ایسی بھی اسی شہرے کرچی میں ملیں گی جہاں پر ٹوٹی فور سیون جب وہ بٹن پریس کریں اپنی موٹر کا تو پھر پانی آجاتا ہے تو یہ اتنی انیمنٹ ڈسٹیبیشن کے ساتھ میں ایک مسئلہ یہ ہو گیا پانی کا دوسرا وہ جو اس کی قولٹی ہے